ہالو دوستو ویلکم بیک ٹو مائے چینل صبح صبح میں آگئی ہوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے کیس پر رکھ دیا میں نے کڑھائی اور یہ مکسر جارہے میں ابھی مسالہ بناوں گی تو یہ ڈال ہے ڈال یہ کہہ سکتے ہیں راجمہ اور کالی اڑت کی ڈال ہے یہ دونوں چیزوں کو میں نے رات پہ بھی بھو دیا تک کالی اڑت کی ڈال کو راجمہ کو اور صبح سیٹی لگا لیا ہے اور یہ مسالہ میں ڈال کے لیے تیار کر رہی ہوں اسے میں نے ڈال ہے لہسون کماتر، پیاج، آدھرک اور دو تیر ہری ملچ ان سب کو میں اب پیس لوں گے اچھے سے اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو کڑھائیں ڈال دیتی ہوں میں تیل کیونکہ میری کڑھائی ہو چکی ہے گرم اور بہت جدہ گرم ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبا نکل رہا ہے تو میں گیس کا فریم کھڑا سا کم کر دیتی ہوں اور اب پہلے مسالہ یہ مسالہ میں سیاہ ہو جائے گا تو میں کڑھائی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا جیرہ دالچینی اور اب دو تیج پتہ تھوڑ کے ڈال دوں گی اور جو میں نے پیسٹ بنایا تھا لیسون اکرک تماتر کا وہوگو میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی مسالے تو مسالے میں نے ڈالا ہے دھنیا پاودر تھوڑا سا لال میرچ پاودر تھوڑا سا سواد کرنچا نمک اور گرم مسالہ پاودر اس کے بعد مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی اور مسالہ مجھے جب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے تیل نہ نکل جائے اتھوڑا مسالہ پھر کچھا کچھا لگتا ہے تو اس لیے اور آج میں ڈال ساری چیزیں پیسٹ کر کے بنا رہی ہوں لیکن آج پیسٹ کر کے بنایا ہے اور یہاں میں نے برطن وغیرہ بھی دھو لیا تھے جب تو مسالہ میرا بھون رہا تھا اور یہاں آیا پہ تھوڑا سا آلو ہے یہ اُبلے ہوئے صبح اُبالے تھے بچوں کو پراتھے بنا کے دیئے تھے اور تھوڑا سا آلو رکھ دیئے کہ اب یہ آلو میں چھل رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ بھی ناشتہ کریں گے تو میں یہ آلو سے بناوں گی پراتھے صبح بھی بنا کے دیئے بچوں کو اور اب بھی بناوں گی ہم لوگ کھائیں گے تو یہاں آلو اُبالنے کے بعد اب جو ہے اس کے بعد آلو میں 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 زیادہ کچھ مسالے نہیں ڈالوں گی کم مسالے کا ہی بناوں گی اور یہاں میرا کڑھائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھ سے بھون رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس میں تھوڑا تیل کم ہے تو میں اس میں ڈال رہی ہی تھوڑا سا ریفائن ڈوائل سرسو کا تیل نہیں ڈالوں گی تو کچھے تیل کی تو تھوڑا سا ریفائن ڈوائل ڈال دوں گی اس سے مہت نہیں آئے گی اس کے بعد اب دیکھ لیتی ہوں مسالے کو پہلے تو اچھے سے یہ دیکھئے مسالہ پہ اچھے سا کلر آ گیا ہے یہاں پہ میرے آلو بھی ہوتے میں نے چھل لیا تھے اور اس کو بھی میں اچھے سا میش کر لیا ہے مسالہ بھونتے بھونتے میں نے کتنے کام نپٹا لیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے کہ مسالہ بہت اچھے سا بھونتی ہوں اس کے بعد ہی ڈالتی ہوں کسوری میں تھی کسوری میں تھی ڈالنے سے سوڑا سا ڈال کا سواد اور بھدہ سے جاتا ہے اور یہاں میں نے ڈال دی ہے ڈال جو میں نے بالکے رکھی ہوئی تھی تو کبھی آپ بھی بنا کے دیکھئے گا کبھی اس طریقے سے کالی اڈال کی ٹوٹی بھی ڈال اور تھوڑا سا راجمہ ملا کے تو یہاں بھی میری ڈال اچھے سو بھل چکی ہے اور میں نے تھوڑا پتلا ڈال ہی رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ چاوت سے کھائیں گے اور میرے پاس تھوڑی سی یہاں گھر میں کریم رکھی ہوئی تھی یہ کریم میں نے رکشہ بندر والے دن بنگایا تھا تو تھوڑی سی میں نے کریم بچا لی تھی میں نے سوڑا دیا ہے دال میں تو چلیے آپ لوگ بھی کبھی بنا کے دیکھے گا اس طریقے سے اور اب میں دال کو جو ہے چیز میں ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی جانا ہے اب شاپ پہ تو بس جلدی سے میرا یہاں پہ کھانا بن چکا ہے اور اب میں شاپ کے لیے تو میں یہاں پہ نکل چکی ہوں اور میں بیٹھ چکی ہوں رکشے میں اور آپ مجھے دے سکتے ہیں میں ہوں تیار ہوں سے نکلی ہوں اور موسم بھی بہت اچھا سا ہے ڈھوپ نہیں ہے بہت تیج لیکن گرمی تو ہے چلیے اگر آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیس کمنٹ میں بتائیے گا سبسکر کرنے مجھے گا بے